اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على عشرف الانبیائی والمرسلین قاتل من نبعین شفیم الظنبین النبی المعید ورسول المسدد مولانا آب القاسم المحمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 من يومنا هذا الہ يوم الدین لعنة اللہ هي لآدائه العجمعین آمین یا رب العالمین قول اللہ تبارک وآلہ في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ قیل لکم ان کنتم مؤمنین حاضرین محفظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابھی ابھی جس آئے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ قرآن کریم کی سورہ حود کی آیت یہ جس میں پروردگار کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے وہ خداون مطال کی جس نے قطرہ آب سے انسان جیسی مخلوق کو قلق کیا وہ پروردگار جو مسبب الازباب ہے جس کی رحمانیت کی صفت اس کے غزب کی صفت سے کئی ہزاروں سال پہلے قلق ہوئی وہ پروردگار کی جس نے جنات اور انسان کے قلقت کا مقصد عبادت کو قرار دیا وہ پروردگار کی جس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن ناتق اور قرآن سامت کو حجت قرار دیا اپنی اسی قرآن کریم میں ارشاد باری طالع ہو رہا ہے کہ بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم مومن ہو بات واضح ہو گئی کہ پروردگار عالم کا اعلان ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے بقیت اللہ سب سے بہتر ہے مگر شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو جس آئے کریمہ کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا ہے اہلی محرم سے الحمدللہ اسی کے پیش نظر ہماری گفتگو جاری ہے اور ہم نے گزشتہ مجالسوں کے حوالے سے قرآن اور احادیث کے روشنی میں یہ بات کو جانا کی یہاں بقیت اللہ سے مراد اللہ کی آخری حجت ہمارے آخری زمانے کے امام امام مہدی علیہ السلام امام زمانہ ہے کہ جس کے ہم سبھی منتظر ہیں ہر کسی کو انتظار ہے تو اسی منجی کا انتظار ہے اسی امام حق کا انتظار ہے اسی نجات دہندے کا انتظار ہے کہ جو ہمیں انسانیت کی کشتی کو پار لگانے والا ہے یہ امام کا ظہور ہی انسانیت کا کمال ہے پروردگار کی دین کی بخا یہی امام کا ظہور ہے اور ہر کوئی ہر مسلمان اسی مہدی کے ظہور کا منتظر ہے ہماری قوم کی سب سے افضل ترین عبادت اللہ کے حبیب کے حدیث کے حوالے سے یہ ہے کہ میرے امت کا افضل ترین عمل افضل ترین عبادت انتظار ہے انتظار الفرج ہے ہر کوئی منتظر ہے مگر قیال رہے کہ یہ انتظار صرف زبانی نہ ہو بلکہ ہم عملی طور سے اپنے وقت کے امام کا انتظار کریں امام کے ظہور کی کئی علامتیں کئی احادیث کے روشنی میں تاریخ کے پنوں میں قید ہیں بس چند علامتوں کا ذکر انشاءاللہ اس مجلس کے حوالے سے کچھٹے امام صادقی علی محمد علیہ السلام امام کے بارگاہ میں آپ کے ایک صحابی خاص کی جن کا نام شیخ معتمد حسن بن سلیمان مفضل ہے اور تاریخ لکھتی ہے کہ یہ ایک جلیل قدر صحابی ہیں اور ان کے حوالے سے چھٹے امام کی یہ معتبر سند اور حدیث واضح ہے کہ آپ نے امام آلی مقام سے سوال کیا تھا کہ فرزند رسول بتائیے کہ وہ مہدی وہ امام آخر وہ امام جس کا ساری دنیا انتظار کرے گی ان کے ظہور کے علامات کیا ہیں ان کے ظہور کب ظاہر ہوگا یہ امام کب پردے غیبت سے نکل کر آئیں گے تو اس وقت چھٹے آخاں نے ایک طویل حدیث سارے علامتوں کو بیان کرتے ہوئے آپ کو بتائی تھی اور یہ طویل حدیث تاریخ کے پنوں میں محفوظ ہے اور یہاں امام اپنی حدیث کے ابتدا میں کہتے ہیں کہ اے مفضل پروردگار عالم نے ان کے وقت کو تائین کرنے سے ہمیں مناہی دی ہے یعنی کوئی بھی ان کے ظہور کا وقت اگر دعوے سے کہے کہ امام زمانہ اس دن اس وقت کو ظہور کریں گے تو معصومین علیہ السلام کے حدیث کے حوالے سے کہ وہ جھوٹا ہے یہ مشیعتِ الٰہی ہے یہ عمرِ الٰہی ہے جو پوشیدہ ہے اور صرف خدا ہی جانتا ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا مختصر یہ کہ چھٹے امام مفضل سے فرماتے ہیں کہ یہ عمرِ الٰہی ہے کہ جس کے وقت کو تائین کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے پروردگار کا یہ عمر اچانک آشکار ہوگا اچانک ظاہر ہوگا چھپا ہوا نام لوگوں کے درمیان عام ہوگا پھر امام فرماتے ہیں کہ اے مفضل قیال رہے کہ ہم ان کے علامتوں سے تمہیں آگہ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو ہمارے چہنے والوں کو چاہیے کہ ان کی معرفت کو حاصل کرے ان کے ظہور کے علامات کے ذریعے سے ان کو پہچانے ان کے اوپر عقیدہ رکھے امام فرماتے ہیں کہ آسمان سے ندہ آئے گی اعلان ہوگا اور پروردگار عالم ان کے آبا و اجداد حسب و نصب کے ساتھ ان کے ظہور کا اعلان کرے گا امام فرماتے ہیں کہ ہمارا آخری فرزند پروردگار کی آخری حجت کا نام ہمارے جت کے نام سے مشابہت ہوگا ان کی کنیت ہمارے جت کے کنیت سے مشابہ ہوگی پھر امام فرماتے ہیں کہ اے مفضل میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جت کا رسالتِ معاب کا امامہ پہنے ہوئے آپ کے نالے نے مبارک پہنے ہوئے اللہ کی آخری حجت ہمارا آخری بیٹا خانہِ کعبہ میں اس طرح داقل ہو رہا ہے کہ لوگ اسے پہچان نہیں سکتے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم کا ظہور ہوگا تو وہ اکبو تنہا مسجدِ حرام میں خانہِ کعبہ میں داخل ہوگا تنہا ہی خانہِ کعبہ کے قریب پہنچے گا پھر جب رات کے پہرے بڑھیں گے تو اس وقت پروردگارِ عالم ان کے عمر کو ظاہر کرنے کا حکم جاری کرے گا آسمان سے سف در سف فرشتوں کا نزول ہوگا حتیٰ کہ جبرائیلِ امین سب سے پہلے امام کی بارگاہ میں آئیں گے امام کو خوشقبری دیں گے کہ اے فرزندِ رسول پروردگارِ عالم نے آپ کے حکومت کو جاری اور ساری کیا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس وقت میرا مولا مسکرائیں گے میرے مولا کہیں گے کہ پروردگار نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے اور ہماری میراس میں زمین اور بہشت کو رکھا ہے کہ ہم جہاں چاہے وہاں قیام کرے خدا وہ دن بھی آئے کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو پھر چھٹے آخہ فرماتے ہیں کہ یہاں جبرائیلِ امین اور ملائکہ امام کے خدمت میں آ جائیں گے ہمارے بیٹے کی خدمت میں آئیں گے تو اس وقت مخام اور رکن کے درمیان ہمارا آخری بیٹا پروردگار کی آخری حجت کھڑے ہو جائیں گے اور پھر آواز دیں گے کہیں گے اے وہ حضرات کہ جسے پروردگارِ عالم نے مخصوصاً میرے لیے زخیرہ کیا ہے میرے ظہور کرنے سے پہلے میرے ظاہر ہونے سے پہلے میری خدمت میں آ جاؤ بس اس آواز کا گونج نہ ہوگا کی چھٹے آخہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت وہ تین سو تیرہ افراد جو ہمارے قائم کے ظہور کا انتظار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ان تک اپنے امام کی یہ آواز پہنچ جائے گی جیسے ہی وہ اپنے امام کی یہ آواز استغاثہ کو سنیں گے تو فوراً لبائک کہیں گے وہ ایک قدم آگے بڑھائیں گے چشم زدن میں اپنے امام کی قدمت میں پہنچ جائیں گے سبحان اللہ پھر امام فرماتے ہیں کہ جہاں امام کے وہ میرے بیٹے کے آخری بیٹے کے سارے اصحاب اور انصار پہنچ جائے یعنی تین سو تیرہ افراد بھی پہنچ جائے مرائکہ بھی پہنچ جائے جنات بھی پہنچ جائے تو اس وقت ہمارا بیٹا خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے گا اور اپنے ہاتھ کو دراز کرے گا اپنے دست مبارک کو جب امام کھولیں گے تو امام کے دست مبارک سے ایسی نور کی شوائیں بلند ہوں گی ایسا نور ساتھے ہوگا کہ گویا ید بیزہ موسیٰ کا موجزہ آپ سے ظاہر ہونے لگے گا یہ نور اتنا بلند ہوگا کی گویا نور کے ستون زمین سے لے کر آسمان کو روشن کرے گا حتیٰ کی یہ نور کی شوائیں چہنے والوں کے گھروں تک پہنچ جائیں گی چھٹے آخہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ چہنے والوں کو آگاہی نہ ہوگی کہ قائم کا ظہور ہو گیا ہے کیونکہ ابھی اعلان عام نہیں ہوگا مگر جب مومنین اس نور کو دیکھیں گے جو ساری دنیا کو چمکا رہا ہوگا تو مومنین خوشی محسوس کریں گے سرور محسوس کریں گے اب سب سے پہلے تو ملائکہ امام کی بیعت کریں گے پھر جنات کی باری آئے گی اور اس کے بعد وہ تین سو تیرہ افراد امام کی بیعت کریں گے اور پھر چھٹے آخہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی بیعت کا سلسلہ تمام ہو جائے گا صبح نمودار ہوگی تو صبح کے طلوع ہونے پر ایک منادی آسمان پر آواز دے گا یہ ایسی منادی ہوگی ایسی آواز ہوگی کہ جو ہر باشندے کو جو روح زمین پر ہے اس تک اس کی آواز پہنچے گی حتیٰ کی کوئی سہرہ میں ہو سمندر میں ہو بیابان میں ہو روح زمین کے ہر قطے ہر کونے میں اس ندہ کا پہنچنا حتمی ہے آواز قدرت آئے گی کی پروردگار عالم نے اپنی خجت کو وارد کر دیا ہے ظاہر کر دیا ہے اے صاحب ایمان ان کی آواز پر لبے کہو کہ تم فلح پاؤگے ان کی مقالفت نہ کرنا ورنہ برباد ہو جاؤگے حلاق ہو جاؤگے بس اس آواز کا گونج نہ ہوگا حتیٰ کی معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آواز فضاؤں میں گونجے گی تو اتنی زور سے گونجے گی کہ ہر انسان اس آواز کو سنے گا بھلے ہی اگر وہ سو رہا ہوگا تو جاگ جائے گا اگر بیٹھا ہوگا تو اس آواز کی گرد سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا ہر انسان تک یہ آواز پہنچے گی اور پھر جب مغرب کا وقت ہوگا غروبِ آفتاب کا وقت ہوگا تو مغرب کے جانب سے ایک شیطان آواز دے گا کہے گا تمہارا پروردگار سفیانی قروج کر رہا ہے اس کی آواز پر لبے کہو پھر چیٹے آخا فرماتے ہیں کہ جو بھی منافق ہوگا جو بھی ہمارے قائم پر یقین نہ رکھے گا اس کے ظہور میں شک کرے گا وہ اس آواز پر لبے کہے گا پروردگار عالم ہمیں اس مسیبت سے محفوظ رکھے پروردگار ہمارے ایمان کو اس طرح مستحکم بنا دے کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو اور ندائے غیبی امام کی نسرت کے لیے آئے تو ہم اس آواز پر لبے کہیں وہ دن بھی آئے کہ جب ہم بھی لبے کیا مہدی کہیں اور امام کی بارگاہ میں ہم پہنچ جائیں مختصر یہ کہ پھر چھٹے آخا فرماتے ہیں کہ اب ہمارا بیٹا ہمارا قائم ہماری خجت پروردگار کی آخری خجت کانے کعبہ سے ٹیک لگائے گی اور پھر امام اعلان کریں گے امام صاحب علم سلونی ہیں صاحب علم لدونی ہیں وارث سلونی ہیں امام بھی سلونی کا دعویٰ کریں گے آواز دیں گے کہ ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے کہ مسلحتاً اگر میرے آبا و اجداد نے کسی چیز کا جواب نہ دیا ہے میں ان چیزوں کا جواب دوں گا مجھ سے جو چاہے سوال کر لینا پھر امام ہر آسمانی کتاب کی تلاوت کریں گے آسمانی صحیفوں کی تلاوت امام کے زبان مبارک سے اس قدر ہوگی کہ چھٹے آخا فرماتے ہیں کہ آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے ہر قوم کے علماء آئیں گے ہر عالم آئے گا اور امام کا تزدیق کرے گا کہ ہمارے صحیفوں کی صحیح الفاظ کی ادائیگی یہی ہے ہر کوئی کہے گا ہر عالم اپنے قوم کا کہے گا کہ جو چیزیں ہم تک نہ پہنچی ہے بیکار ہو گئی آج ہم نے ان چیزوں کو جان لیا وہ چیزیں جو ہم سے چھوٹ گئی تھی زائل ہو گئی تھی ہم تک نہ پہنچی آج ہم نے اسے حاصل کر لیا ہے کئی قوم کے علماء ایسے ہوں گے جو امام کے ہاتھوں پر بیت کریں گے اللہ اکبر حتیٰ کہ پھر چٹے آخا فرماتے ہیں کہ ایک وہ بھی وقت آئے گا کہ جب ہمارے قائم کے بارگاہ میں ایک شخص آئے گا کہ جس کا نام بشیر ہوگا اور بشیر کی علامت یہ ہوگی کہ جب بشیر آئے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ اس کا چہرہ اس کے پیٹ کے جانے پلٹا ہوا ہے امام کی بارگاہ میں آئے گا اور سارام کہتے ہوئے کہے گا کہ یا سید و مولا یا فرزند رسول میں آپ کے پاس بشارت لے کر آیا ہوں اور فرشتے نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے میرا نام بشیر ہے امام کہیں گے کہ تو اپنا احوال خود بیان کر اب تاریخ لکھتی ہے کہ یہ اپنا احوال بیان کرنا شروع کرے گا وہ کہے گا کہ میں سفیانی کے فوج میں ایک سپاہی ہوں میرا بھائی اور میں سفیانی کے فوج کے سپاہی کہ ہم نے سفیانی کی قیادت میں تین لاکھ کا لشکر کوفے کو تاراج کیا بغداد کو تاراج کیا مدینے پہنچے نعوذ باللہ قبر نبی اور ممبر رسول کے ساتھ بے آدبی کی اور ہمارا ارادہ تھا کہ ہم خانے کعبہ کو تاراج کرے بس اسی اسنا میں کہ جہاں ہم نے وادی بیدہ میں سکونت حاصل کی ہم نے وہاں پر پڑاؤ دالا قیام پذیر ہوئے رات کے پہرے پڑے ہم نے محسوس کیا کہ آسمان سے ایک ندہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے زمین بیدہ ان منافقوں کو اپنے اندر لے لو بس یہ آواز کا گونج نہ تھا کہ ہمارا سارا لشکر اپنے مال و متا کے ساتھ جانورات کے ساتھ حتیٰ کہ سارے انسانوں کے ساتھ زمین دھز گئی سوائے میرے اور میرے بھائی کے اس صفیانی کے لشکر میں کوئی باخی نہ رہا فرشتے نے میرے اور میرے بھائی کے چہرے کو اپنے پیٹ کی جانب مور دیا اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی بارگاہ میں آؤں اور بشارت دوں کی پروردگار عالم نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے چھٹے آخہ فرماتے ہیں کہ یہ کہے گا کہ پروردگار عالم نے اپنے وعدے کو پورا کیا سفیانی کا لشکر زمین بائدہ میں دھز گیا ہے اور پھر وہ کہے گا کہ فرشتے نے میرے بھائی کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سفیانی کے پاس جائے اور آپ کے ظہور سے اسے آگہ کرے آپ کی آمد سے اسے ڈرائے مختصر یہ کہ جب امام کے پاس یہ بشیر آئے گا تو چھٹے آخہ فرماتے ہیں کہ امام کے ہاتھوں پر جیسے ہی وہ بیت کرے گا وہ رحمت للعالمین کے فرزند اپنے دست مبارک سے اس کے چہرے پر مس کریں گے کہ اس کا جو چہرہ پیٹ کی جانب پلتا ہوگا وہ صحیح اور سالم ہو جائے گا اور پھر وہ امام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا پھر چھٹے آخہ فرماتے ہیں امام باقاعدہ ایک فہرست علامتوں کی اس حدیث کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں تک پہنچا رہے ہیں اب امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مفضل نے سوال کیا کہ سیدوں مولا بتائیے کیا اس زمانے میں فرشتے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے کیا اس زمانے میں جنات لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے تو امام فرماتے ہیں کہ بے شک اس زمانے میں لوگ فرشتوں کو اپنے نظروں سے دیکھیں گے ان سے گفتگو کیا کریں گے خائم کا زمانہ وہ ہوگا کہ جہاں انسان جنات سے کلام کریں گے حتی کہ امام فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد کے لشکر میں چالیس ہزار جنات اور چالیس ہزار ملائکہ ہوں گے پھر مفضل نے سوال کیا کہ سیدوں مولا بتائیے کہ آپ کے خائم کا جو اجتماع ہوگی کہ جہاں آپ اور آپ کے صحابی اجتماع کریں گے جمع ہوں گے وہ کون سا مقام ہوگا تو اس وقت امام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے اجتماع کا مقام کوفہ ہوگا یعنی پائے تخت کوفہ میں ہوگا کہ جہاں سے احکام شرعی واضح ہوں گے امام احکامات کو وہاں سے رائج کریں گے اور بیت المال مسجد سہلا ہوگا اور پھر مفضل نے سوال کیا سیدوں مولا کیا مومنین کوفے کو پہنچیں گے کوفے میں قیام پذیر کریں گے تو اس وقت امام فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی مومن نہ ہوگا جو کوفے میں نہ ہوگا کوفے میں قیام نہ کرے گا حتیٰ کہ کوفے کے اطراف مومنین اتنے جمع ہو جائیں گے کہ کوفے کی سرحدیں وسیح ہو جائیں گی حتیٰ کہ کوفے کی سرحدیں کربلا سے متصل ہو جائیں گی سبحان اللہ وہ دن بھی آئے کہ جب ہمارے بے نور آنکھوں کو یہ نظارہ دیکھنے کو ملے امام فرماتے ہیں کہ کوفے کی سرحدیں کربلا سے متصل ہو جائیں گی دور دور تک مومنین کا قیام کوفے میں ہوگا وہاں وقت کا امام حکومت کریں گے اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اس وقت پروردگار عالم کربلا معلہ کو کہ ردبات کو اس طرح بلند کرے گا کہ جو بھی انسان کربلا معلہ میں کھڑے ہوئے دعائیں مانگے گا اس کی دعائیں مستجاب بھی ہوں گی اور پروردگار اسے عظیم عجر و ثواب عطا کرے گا پھر امام فرماتے ہیں کہ جہاں امام زمانہ کا قروج ہوگا وہیں پر سید حسنی کا بھی قروج ہوگا سید حسنی لوگوں کو دعوت دیں گے کہ وہ قیام کرے سید حسنی وہ سولے انسان ہوں گے کہ جو ایک بلیغ اور فسی آواز ندہ دیں گے اور کہیں گے کہ آل محمد نے ہمیں مدد کے لیے پکارا ہے ہمیں ان کے نسرت میں لبہک کہنا ہے ان کی آواز پر پروردگار عالم تعلقان سے قضانوں کو ان کے رخ کر دے گا تعلقان کے قضانے ان کی طرف آئیں گے پھر چھٹے آخا فرماتے ہیں کہ قبردار یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی سونا اور چاندی کے قضانے ہیں بلکہ یہ ایسے مومنین ہوں گے یہ ایسے جوان ہوں گے کہ جو بہت ہی بہدر ہوں گے شجی ہوں گے اتنے شجی ہوں گے کہ گویا ان کے سینے فولادی ہوں گے سیز سے پگلائے ہوئے دیوار کے مانند یہ قوی ہوں گے مضبوط ہوں گے مستحقم ارادہ ان میں ہوگا اور پھر یہ کوفے کی جانب آئیں گے اس سے قبل کہ ہمارا قائم کوفے میں آئے سید حسنی کوفے میں قیام کریں گے کوفے میں آمن و سکون رائج ہوگا جب سید حسنی کو پتا چلے گا کہ امام زمانہ کا قروج ہو چکا ہے تو اس وقت وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ امام کی جانب چلیں گے کوفے کے باہر امام سے ملاقات بھی ہوگی سید حسنی کا بہت بڑا لشکر ہوگا پھر امام فرماتے ہیں چھٹے آخا کا قول ہے کہ سید حسنی صاحب ایمان ہوگا صالح ہوگا حتیٰ کہ اسے یقین ہوگا کہ یہی قائم آل محمد ہے بگر پھر بھی وہ ان سے حوالہ مانگیں گے ہمارے قائم سے حوالہ اس لیے مانگیں گے تاکہ لوگ مطمئین ہو جائے آپ کی حقانیت کا یعنی امام مہدی کے حقانیت کا ان کے ساتھیوں کو یقین ہو جائے سید حسنی جب امام سے حوالہ مانگیں گے امام کے قدمت میں آئیں گے وہ سوال کریں گے کہ فرزند رسول اگر آپ ہی واقعی مہدی ہیں آخری امام ہیں تو مجھے حوالہ دیجئے مجھے رسول اللہ کی وہ نشانیاں سے آگاہ کیجئے رسول اللہ کی زرہ کی زیارت کروائیے رسول اللہ کی سواری دکھائیے رسول اللہ کا براخ دکھائیے رسول اللہ کی تلوار مولا علی کی ذلفقار حتیٰ کی مولا علی کی مصحف اور شہزادی کی مصحف مجھے دکھائیے بس یہ کہنا ہوگا کہ امام یہ ساری نشانیوں کو سید حسنی کے حوالے کریں گے سید حسنی اس کی زیارت کریں گے اور پھر امام اول سے لے کر آخر تک یعنی آدم سے لے کر قاتم تک کے تمام انبیاءوں کی نشانیاں ان کو دکھائیں گے ساری نشانیاں جب آپ کا لشکر دیکھے گا تو ایک وہ بھی وقت آئے گا کہ جب خائم آل محمد رسول اللہ کی عصا کو لیے ہوئے ایک میدان میں جائیں گے اس عصا کا نصف کرنا ہوگا کہ چھٹے آخر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم موجزے سے اسی وقت ایک ایسا طویل درخت وہاں پیدا کرے گا کہ جس کے سائے میں گویا کئی ہزار کا لشکر آرام کر سکے بس اس موجزے کو دیکھنا ہوگا کہ سید حسنی اسی وقت لبے کی آواز کہیں گے تکبیریں بلند ہوں گی حتیٰ کی سید حسنی کے لشکری بھی امام کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے مگر پھر چھٹے آخر فرماتے ہیں کہ قبردار اسی سید حسنی کے لشکریوں میں چار ہزار کا لشکر ایسا ہوگا یا با ایک روایہ چالیس ہزار کا لشکر ایسا ہوگا کہ جو تمام موجزات کو دیکھ کر بھی امام کی مخالفت کریں گے نعوذ باللہ اور کہیں گے کہ یہ سب سے بڑے جادوگر ہیں دیکھیں بہت ضروری ہے کہ جب ہم امام کا انتظار کریں ہم پروردگار کی حجت کا انتظار کریں تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں کیونکہ شیطان کی پوری پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے جاتا رہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام کا انتظار کر رہے ہیں امام کی نصرت کے لیے جنہوں نے سید حسنیب کی آواز پر لبے کیا تھا جب امام کو بظاہر اپنی نظروں سے دیکھیں گے تو یہاں شیطان انہیں ورغلائے گا اور ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا حتیٰ کہ یہ امام کے امامت کا انکار کر بیٹھیں گے اور پھر چھٹے آخا فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ان جیسی ہے ان جیسی قوارجوں کی ہے کہ جو جنگ نہروان میں ہیں جنہوں نے صفین میں مولا کا ساتھ دیا تھا صفین میں مولا کے ساتھی تھے نہروان میں قوارجی بن گئے بس ہمیں بھی تیاری کرنی ہے اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے اپنے ایمان کی اس طرح حفاظت کرنی ہے کہ جب انشاءاللہ وہ دن آئے تو ہم صاحب ایمان رہیں اور امام کی آواز پر لبے کہیں مختصر یہ کہ چھٹے آخا نے ایک طویل حدیث کے ذریعے سے ساری علامتوں کو واضح کیا مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں طویل حدیث کو ایک مختصر سے وقفے میں نششت میں بیان کر سکوں بس ہلکا سا کاکا کھچتی ہوئی چلوں کہ جہاں معصومین علیہ السلام نے کئی احادیث معتبر کے ذریعے سے بات ہم تک پہنچائی کہ امام کے ظہور کے ایسے چند علامات ہیں جو حتمی علامات ہیں جو واضح ہونے حتمی ہیں جن میں سے ایک سید حسنی کا قروج ہے آسمان سے ندہ آنے کا ذکر ہے حتیٰ کی دجال کے قروج کا ذکر بھی موجود ہے اور امام فرماتے ہیں کہ دجال اس وقت آئے گا کہ جہاں خہت کا موسم ہوگا حتیٰ کی جب وہ ملعون آئے گا تو ایسی سواری میں آئے گا کہ جس سواری میں سارے گانوں اور ساز و سامان موجود ہوگا لاب و لہب کا وہ ملعون جس سواری میں آئے گا اس کے سواری میں برہنہ عورتیں بھی موجود ہوں گی دجال کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے چھٹے آخا نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہا کہ میں اپنے شیعوں سے اگر پریشان ہوں خوف زدہ ہوں تو بس دو مقام کے لیے ایک دجال کے شر سے اور دوسرے قبر کے منزلوں کے لیے آخرت میں تو ہماری شفاعت ہوگی مگر دجال کے شر سے انہیں محفوظ رہنا پڑے گا دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملعون ایک آنکھ سے کانا ہوگا ایک آنکھ پیشانی پر ہوگی یہ ملعون ساری دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلائے گا مکر پھیلائے گا فریب پھیلائے گا ہمیں اس ملعون کے شر سے محفوظ رہنا ہے اگرچہ معصومین علیہ السلام کے حدیث کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شاید یہ کسی ایک انفرادی شخص کے بارے میں ذکر ہے مگر علماء اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فکر کا نام ہو کیونکہ بزاتے خود دجال کا مطلب فریب ہے مکاری ہے ہو سکتا ہے بہت امکان یہ ہے امکان قوی یہ ہے کہ یہ ایک فکر ہے جو لوگوں کے سروں پر سوار ہوگی اس وقت کی جب لوگ کھانے کے لیے محتاج ہوں گے لوگ بے حیائی کے ذرائع سے رزق کو کمائیں گے اس دجال سے ہمیں محفوظ رہنا ہے ایک اور حتمی علامت جس کے بارے میں معصومین علیہ السلام ہمیں آگاہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امام کے ظہور کے زمانے سے بلکل پہلے ماہ رمضان میں سورج گرہن ہوگا پندرہ ماہ رمضان کو اور چاند گرہن بلکل آخر آخر میں ماہ رمضان کے ایک ہی مہینے میں نیم رمضان میں سورج گرہن ہوگا تو آخری رمضان کے ایام میں چاند گرہن ہوگا پھر ایک اور حتمی علامت یہ کہ بنی عباس میں اختلاف آ جائے گا یعنی بنی عباس کی جو حکومت ہے اس میں اختلاف ہوگا پھر کہا کہ ظلم و جور عوج پر ہوگا حتیٰ کہ آخا نامدار وہ نبی کی جس کے زبان پر وہی کتالے ہیں وہ نبی کی جو صادق بھی ہیں امین بھی ہیں بشیر بھی ہیں اور نظیر بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ساری دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی اس وقت پروردگار عالم ہمارے قائم کا ظہور کرے گا پھر کہا کہ جب امام کے ظہور کا زمانہ خریب ہوگا تو لوگوں میں نفسی نفسی کا عالم بہت زیادہ ہو جائے گا حتیٰ کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک وہ وقت آیا کہ جب آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور شہزادی کونین کے گھر میں بی بی کے آغوش مبارک میں آپ کا سر ہے رسول اللہ نے چند پیشن گوئیاں کی تھی اس میں سے ایک یہ تھی کہ شہزادی سے آخہ نامدار فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے آخری حجت کو حسنین شریفین کی نسل سے واضح کریں گے اور جب ان کی ظہور کا زمانہ عام ہوگا قریب تر ہوگا تو اس وقت دنیا میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا ایسی نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ نہ بڑے چھوٹوں کو پیار کریں گے ان کا خیال کریں گے نہ چھوٹے بڑوں سے عدب سے پیش آئیں گے لوگ دوسروں کو لوٹنے لگیں گے حتیٰ کہ معصومین علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں کہ خائم کے ظہور کے زمانے میں لوگوں میں عداوتیں اور منافقت بھر جائے گی لوگ ایک دوسرے سے بیزارگی کا اظہار کریں گے آپس میں دشمنیاں بڑھ جائیں گی لوگ حق بیانی سے کھترائیں گے حتیٰ کہا گیا کہ ایک مومن اپنے بکری سے زیادہ زلیل ہوگا اور پھر ایک اور اہم ترین علامت کی جس کا ذکر معصومین علیہ السلام نے کیا کہا کہ قائم کے ظہور کے زمانہ جب خرید آئے گا تو لوگ سفید موت اور سرخ موت کے شکنجے میں آ جائیں گے اور پھر کہا کہ سرخ موت شمشیر سے ہوگی اور سفید موت تعاون سے ہوگی آج ایک لمحے فکر کی ضرورت ہے ساری دنیا مرض میں مبتلا ہے ایسا زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ساری دنیا اپنے گھروں میں محدود ہو جائے گی وبا کا زمانہ عام ہو جائے گا اس کی پیشنگوئیاں کئی ہزار سو سال پہلے ہو گئی کہا کہ قائم کے ظہور کے زمانے میں تعاون عام ہوگا سفید موت زیادہ ہوگی اور پھر کہا کہ ایک اور ختمی علامت یہ ہے کہ نفس زکیہ کا قتل رکن اور مقام کے درمیان اب یہ تو ذکر ان علامتوں کا ہے کہ جسے حتمی قرار دیا گیا ہے جسے حدیث معتبر اور سنت کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا ہے علماء اکرام اسے حتمی قرار دے رہے ہیں بعض ایسی علامتیں ہیں جسے غیر حتمی قرار دیا گیا جس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مسجد کوفہ کی دیوار برباد ہو جائے گی ایک علامت یہ ہے کہ قہد صالح ہوگی یعنی ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جب بارانہ رحمت نازل ہونا بند ہو جائے گی دنیا بھر میں زلزلے عام ہو جائیں گے ساری دنیا میں امن و سکون جاتا رہے گا حتی بسجدوں کو بہترین نکاش کاری کے ساتھ تعمیر کیا جائے گا مگر وہاں نمازیوں کی قلت ہوگی مسجدیں تو شاندار ہوگی مگر اس میں نمازیں پڑھنے والوں کی قلت ہوگی پھر کہا علم زوہ زمین سے اٹھا لیا جائے گا یعنی قائم کے ظہور کے زمانے میں علم کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا میں نے اپنے ایک مجلس میں اس کا ذکر کیا تھا بس یاد دہانی کے لیے ہلکا سکا کا اس نشانی کا کھیجتی بھی چلو سوال اٹھتا ہے کہ اس زمانے میں جہاں ایک فنگر کلک میں سارے علم کے دروازے ہم پر کھل رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ علم کے دروازے ہم پر بند ہو جائے تو پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ علم ایک نور ہے جو پروردگار قلب پر نازل کرتا ہے اور یہی علم ہے جو آخری زمانے علم حاصل کر لیں مگر علم کے حقیقت تک پہنچ نہ پائیں گے پھر کہا جہالت عام ہوگی اب اس پر بھی سوال اٹھتا ہے جہالت کا مطلب کیا ہے دیکھیں علماء اکرام فرماتے ہیں جاہل وہ نہیں جو لا علم ہو جس کے پاس علم نہیں بلکہ جاہل تو وہ شخص ہے جو اپنے علم کو عمل تک نہ لے جائے اپنے علم پر تدبر غور فکر نہ کرے وہ جاہل ہے اور کہا گیا کہ امام زمانہ کے ظہور کے قریب جہالت عام ہو جائے گی لوگ اتنا گناہوں کے عادی ہو جائیں گے کہ اگر انسان ایک نیکی کرنے کا ارادہ کرے تو گناہوں کے دروازے اسے کھلا ہوا انویٹیشن دیں گے کھلی ہوئی دعوت دی جائے گی آج یہی زمانہ ہے کہ جہاں ستر گناہوں کے دروازے ہمارے لئے عام ہیں اگر کوئی مومن ایک نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا مگر انسان گناہ بھی نہ کرنا چاہے تب بھی سارے گناہ کے دروازے اس کے لئے عام ہیں اسی لئے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ مسلام کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی دور تک گناہ کو دیکھنے والا نہ ہو اور گناہ سامنے ہو بس رضا الہی کے لئے وہ گناہ نہ کرے تو وہی صاحب ایمان ہے اور آج ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم پروردگار کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے ہم جو امام کا انتظار کر رہے ہیں امام کی ریایہ بن کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کرے امام کے ظہور کی جہاں ہم دعائیں مانگ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس امام کے ظہور کی تیاریاں کریں بالخصوص جو مائیں فرش عذا پر آئی ہیں پروردگار ان کے آنے کو قبول کرے پروردگار ان کے بیٹنے کو ان کے ہر عمل کو ان کے آسووں کو بہترین جزائے قیر عطا کرے ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے پالنے والے ہم ماں کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرے کہ وہ امام کے انساروں میں شامل ہو سکے ازاد سید شہدہ بالخصوص جب ہم اس فرش عذا پر آئے ہمیں چاہیے کہ شہزادی ام رباب کا واسطہ دیکھ کر پروردگار کی بارگاہ میں اپنے اولاد کے حق میں دعائیں مانگے اپنے اولاد کے ایمان کی دعائیں اس بی بی کے وسیرے سے مانگے کیونکہ یہ وہ شہزادی ہے جس نے وقت کے امام کے نسرت میں اپنے دونوں اولاد کو اس طرح نچھاور کر دیا اس طرح خربان کر دیا کہ ہمیں تا قیامت تک بی بی نے درس دے دیا کہ اپنے اولاد کو ایمان کی نسرت میں کس طرح حاضر کرنا ہے یہ وہ بی بی ہیں جو ایک مرتبہ کربلا میں لٹی ہیں تو دوسری مرتبہ شام میں لٹی ہیں یہ وہ بی بی ہیں جس کی وسیلے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تاریخ لکھتی آخا نے ایک ایک خیمے میں دیکھا کہ ہر ماں اپنے بچے کو اپنے پہلو میں بٹھا کر شجاعت کے قصے سنا رہی ہے ہر ایک ماں اپنے بچے کو آمادہ کر رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نسرت امام میں قربان کر دے وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا مولا حسین شہزادی امی رباب کے قیمے میں گئے تو ایک عجیب منظر دیکھا امام نے دیکھا کہ جھولے میں علی ازغر ہیں شہزادی نے جھولے سے ٹیک لگائی ہے اور زار و خطار گریہ کر رہی ہیں امام نے سوال کیا اے امی رباب بتاؤ کیا بات ہے کیا سن ہے کی کل آپ کی نصرت میں میں اسے خربان نہ کر پاؤں گی میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے کی وہ گھٹنیوں کے بل بھی میدان وغہ میں نہ جا پائے گا مولا کل ساری مائیں اپنے اولاد کا نظرانہ پیش کریں گی اور شہزادی فاطمہ کے سامنے سرخ روح نہیں اے امیر باب تمہاری قربانی پروردگار کی بارگاہ میں کل ایسے خبول ہوگی کی تا خیامت تک ازغر کی شہادت کو دنیا یاد کرے گی ازغر کی پیاس کا ذکر تا خیامت باخی رہے گا ازاد علیہ سید وشہدہ وہ وقت بھی آیا کی جب صبح نمودار ہوئی صبح سے زہرین تک سارے لشکر کا خاتمہ ہو گیا میرے مولا نے حل من ناصر ین سرن نا کی آواز استغاسہ بھی بلند کر دی مگر حسین کا کوئی یار مددگار موجود نہیں حتی جب میرے مولا نے آواز استغاسہ کو بلند کیا مولا نے احساس کیا کہ خیمہ حسینی سے رونے کی آواز بلند ہیں امام خیمے میں داخل ہوئے بہن زینب سے سوال کیا کہ اے میری ماجائی بتائیے کیا کسی بچے کی روپ ارواز ہو گئی ہے شہزادی زینب کہتی ہے آخہ حسین اے میرے ماجائے جب سے آپ نے آواز استغاسہ کو بلند کیا ہے ازغر نے اپنے عباب کے پاس میرے مولا آتے ہیں اور کہتے ہیں اے امی عباب علی ازغر کو آراستہ کر کے میرے حوالے کر دو میں حجت کو تمام کروں عشقیہ سے ان کے لئے پانی کو طلب کر لوں ازادار و شہزادی امی عباب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چھے مہینے والے کو آراستہ کیا حسین کے حوالے کیا وقت کے امام کے حوالے کرتی ہے عمر عباب اپنے اولاد کو ازادار و میرے مولا حسین نے اپنے چھے مہینے والے کو اپنے ابا کی دامن میں سمیٹا میدان ویغا میں پہنچے جیسے ہی حسین کو آتا ہوا دیکھا میدان ویغا میں عشقیہ دان میں آگئے ہے حسین اپنے حجت کو خران کے ذریعے سے تمام کرنا چاہتے ہیں ازادار و میرے مولا نے ابا کا دامن جو ہٹایا عشقیہ نے دیکھا کہ یہ خران ناتق ہے جو مثل چاند چمک رہا ہے میرے مولا حسین نے پانی کا سوال کیا کہا اے فوج عشقیہ میرا بچہ تین دن سے پیاسا ہے اس کی ماں کیا دودھ خوش کھو چکا ہے میں اس کے لیے پانی کا سوال کر رہا ہوں اگر تمہیں گمان ہے کہ میں اس کے بہانے سے پانی لے لوں گا تو میں اس زمین پر رکھتا ہوں تم اس کے پانی کے سوال کو تصور کرنا شہزادے کا سن چھے مہینے کا ہے چھے مہینے کا نازک بدن کجا کربلا کی تکتی ہوئی زمین کجا شہزادے سے حمام نے کہا کہ اے ازغر اپنے حجت کو تمام کرو بس یہ سننا تھا چھے مہینے والے نے اپنی زبان کو اپنے ہوتو پر پھیرنا شروع کیا بچے کی پیاس کو دیکھا فوج اشکیہ میں تہلو کا بچا ہر شخی دوسرے کے پیچھے چھپ کر آسو بہا رہا ہے عمر سعید نے جب یہ دیکھا تو کہا اے حرم اللہ حسین کے اس کلام کو قطع کر ولنہ لش کر بغاوت پر اتر جائے گا بس یہ سننا تھا ملون نے لابنے تیر کو ترکش میں باندھا یہ ملون وہ ہے جس کا ایک تیر سات لوہے کے پردوں کو پھار دیا کرتا تھا یہ وہ ملون ہے جس کا کوئی تیر نشانے سے خالی نہیں جاتا تھا یہ ملون نے تیر کو باندھا ہے ترکش میں چھوٹا ملون نے سوال کیا عمر سات سوال کرتا ہے اے حرم اللہ بتا تیرے ہاتھوں کو کیا ہو گیا کہ آج تجھ سے تیر نہیں سمھل رہا حرم اللہ کہتا ہے کہ جب بھی میں تیر کو کمان میں بانتا ہوں مجھے قیمے میں کسی کی آہٹ محسوس ہوتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بچی وہاں پر فریاد کر رہی ہے ازاد ملون کہتا ہے کہ اگر تو حسین کے کلام کو پتہ کرے گا تو میں تیرے موہ کو موتیوں سے بھر دوں گا بس یہ سننا تھا ملون نے کمان میں تیر کو باندھا اب جو تیر ازاد رولی ازگر کا خون ناحق میرے مولا حسین کی ہاتھوں پہ مولا آپ کی خربانی پر آپ کے صبر پر ہمارا کرون ہا سلام تاریخ لکھتی ہے کہ ابنہ نے بچے کے لاشے کو لیے ہوئے حسین خیمے کا رخ کرتے ہیں سات مرتبہ خدم کو آگے بڑھاتے ہیں سات مرتبہ خدم کو پیچھے لیتے ہیں نجان حسین نے کیا سوچا اپنی ذلف قار کو اٹھایا نشیب میں ایک ننہی سی خبر تیار کی علی ازغر کو دفن کرنے لگے علماء اکرام لکھتے ہیں کہ جہاں علی ازغر کو دفن کیا چہرے پر مٹی دالنے کی باری آئے حسین نے آسمان کا رخ کیا کہ پالنے والے تو گوا رہنا میں نے آخری خربانی بھی تیرے بارگاہ میں پیش کر دی ازاد اروبس دل میں خیال آتا ہے حسین نے صبح سے کسی کے جنازے کو دفن نہیں کیا کیا بات ہے کہ حسین نے اپنے ننے بچے کے لاشا ماں کے نظروں کے سامنے آجائے ماں برداشت نہ کر پائے گی دوسرا یہ کہ حسین نہیں چاہتے تھے کہ جب سارے شہدہ کے سر نوک نیزے پر بلند ہو تو ننے علی ازغر کا سر بھی بلند ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے مولا نہیں چاہتے تھے کہ علی ازغر کا لاشا تکتی ہوئی زمین پر پڑا رہے ذلف خار سے مولا نے قبر بھی تیار کی علی ازغر کو دفن بھی کر دیا مگر جب شام غریبہ کے پہرے بڑے تاریخ لکھتی ہے کہ ہاں لوگوں نے ان ملون وں نے سروں کی گنتی کی ملون نون علی ازغر کے لاشے کو تلاش کرنا شروع کیا جناب فضو کہتی اے رباب پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو تیرے بچے کے لاشے کو تلاش کیا جا رہا ہے ازاد انہوں کیا جانتے ہیں کہ بچے کے لاشے کو کس طرح تلاش کیا گیا یہاں نیزے کی یعنی میں علی ازغر کا لاش زوین سے باہر ماں کی نظروں کے سامنے بچے کے سر کو تن سے جدا کر دیا ربنا تخبر منا انکا انتا سمیو العلیم